سلام علیکم یا علی مدد ناظرین کرام آج کے اس ویڈیو میں ایک کوفی عورت کا اہل بیت کی حالت دیکھ کر متاثر ہونے کا واقعہ آپ کی سماعتوں کو حدیعہ کریں گے اس واقعے کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین کرام ہمارے چینل جالک کے شیگمٹ میں ہم معتبر واقعات بیان کرتے ہیں جنہیں آپ مجالی سو محافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا ویسے بھی سن کر لطف اندرز ہو سکتے ہیں ناظرین کرام اس واقعے کو ہم نے جس کتاب سے اخرج کیا ہے اس کتاب کا نام اور واقعہ کا حوالہ ہم نے نیچے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے صاحب کتاب لکھتا ہے ایک ضعیفہ عورت تماشائی بن کرائی تھی اور قیدیوں کو دیکھ رہی تھی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر قیدیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اسی اثناء میں کچھ محترمہ اور معظمہ خواتین کو دیکھا کہ جب ہجاب محملوں میں اونٹھو پر بیٹھی تھی پرشانی اور نالے فغاں میں مصروف تھی اسی ضعیفہ نے آواز دی اے دل شکستہ اور پریشان قیدیوں تم کس قبیلہ اور ملت اور شہر کے قیدی ہو ایک معظمہ خاتون نے جواب دی یا یہ کیسے سوال کر رہی ہو ضعیفہ نے کہا میں نے اپنی زندگی میں بہت سے قیدی دیکھے ہیں لیکن کوئی قیدی تمہاری طرح کے نہیں دیکھے کہ آفتاب کی گرمی نے تمہارے چہرے کی چمک کو ماند کر دیا گرسنگی اور تشنگی کے صدمات تمہیں آئے اس کے باوجود تمہارے چہروں سے نور تلو ہوتا ہے اور تمہاری راہانی شکل شمائل دیکھتے دیکھتے دل شیر رہی ہوتا ایک معظمہ خاتون نے جواب دیا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں بعض خود پیغمبر کی بیٹیاں ہیں بعض فرزندے پیغمبر امام حسین کی بیٹیاں ہیں پس جو ہی اس رعیفہ کو علم ہوا کہ یہ علی رسول ہے تو اپنے دونوں ہاتھ چہروں پر مارے اور فریاد کیوا مشیبتا علیکم یا اہل بیت رسول اللہ ہائے اہل بیت پر مشیبت یہ رعیفہ مکان کے چھت سے نیچے اتری اور اپنی بیٹیوں پر انہوں اور بھانجیوں بطیجوں کو خبردار کیا علی کی بیٹیاں اور علاد زہرہ علاد رسول کو ابن زیاد نے روم کے قیدیوں کی طرح مجلومانہ انداز میں کفہ میں داخل کیا جس شہر میں ان بیمیوں کے والد اور دادا نے حکومت کی تھی اٹھو اور تمہارے پاس جو لباس چادرے اور مکنے ہیں وہ لاؤ ان قیدیوں کے سر پر چادرے مکنے نہیں ہیں اور بے حجابی کی وجہ سے یہ اس سفر میں بہت مشکلات برداشت کر رہی ہیں اس رعیفہ کی بیٹیوں بہنوں کے پاس جو لباس اور چادرے تھی ان کو لائی اور ان چادروں مکنوں کو جائیفہ نے ایک خات ایک بند کر دیا اور جلدی سے گھر سے نکل کر کہہ دیو کہ پاس شہی اور جناب امی کلشوم کے قریب آئے اور آ کر آج جانا انداز میں عرض کرتی ہیں یا شیدتی خجی فستی رہاد اندشوان اے میری سردار یہ لباس اور چادرے لے لیں اور ان برشرب رہنا عورتوں میں تقسیم کر دیں تاکہ اپنا پردہ بنا لیں جناب جینب بے کبرانے فرمایا اے جائیفہ اگر یہ سامان صدقے کے طور پر لائی ہو تو جان لو کہ صدقہ ہم علی رسول پر حرام ہیں اسی جائیفہ نے عرض کی لا یا سیدتی نما یا حبتن منی علیکم انہا حدیہ نہیں میری سردار بی بی یہ صدقہ نہیں بلکہ میری طرف سے حبہ ہے یہ میری طرف سے توفہ ہے یہ میری طرف سے حدیہ ہے بی بیوں نے مجبوری سے وہ کپرے اور چادرے قبول کر لی اور اپنے آپ کو نہ مہموز سے چپا لیا جب زجر بن قیش اس حرامزادی کی نظر جائیفہ عورت پر پڑی کہ اس نے چادرے اور لباس دیئے ہیں تو جائیفہ کو گالیاں دی اور شخت گرکیاں دی مگر جائیفہ ابنہ زیاد کے در سے عورتوں میں چھپ گئی ناظرین کے لام آئندہ کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتے رہیں